اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن پر دنیا کسی بھی کونے میں ہو خیر و عفیت سے ہو دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں جو آپ کو آرسکرین پر نقش نظر آ رہا ہے یہ بڑا خاص نقش ہے اور بہت ہی مجرب تریف کرنا ناممکن آپ نے بہت سارے نقش دیکھیں ہوں گے بہت سارے عمل جو بندش کو توڑ دیتے ہیں لیکن یہ وہ نقش ہے جو بندش کے لئے کیا جاتا ہے اب بندش کن کن کاموں میں بھور سے سنیے گا سب سے پہلے اگر نجائز رشتے ہیں کسی بندے کا کسی عورت کے ساتھ یا کسی عورت کا کسی بندے کے ساتھ یعنی کہ آپ کا کوئی رشتے دار یا خونی رشتہ ہے اور آپ کے ان کا کسی کے ساتھ غلط رشتہ ہے تو اس رشتے کو ختم کرنے کے لئے باندھنے کے لئے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں دوسرا کوئی حیض والی عورت ہے مثلا کوئی عورت ایسی ہے جسے حیض بہت آتا ہے رکتا نہیں ہے پندرہ دن بھی اس دن میں ہی نہ اس کو روکنے کے لئے یہ نقش بنا سکتے ہیں نکاح کو باندھنا اگر کسی کا کسی کے ساتھ زبردستی رشتہ ہو رہا ہے وہ لڑکی یا لڑکا نہیں چاہتے کہ یہ رشتہ ہو لیکن پھر بھی کوئی لالچ میں یا نجائز طریقے سے اس کا رشتہ ہو رہا ہے تو اس رشتے کو نکاح کو باندھنے کے لئے بھی یہ نقش بنایا جا سکتا ہے زبان بندی کے لئے مخالفین کی ظاہر ہے اگر بندش کا ہے تو یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ کسی کی زبان بند کر دی جائے بندش لگا دی جائے کہ آپ کے خلاف نہ بولا نشے کی عادت کو باندھنے کے لئے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بچہ کوئی بھائی یا کوئی ایسا ہے جو نشہ کرتا ہے تو اس نشے کی عادت کو باندھنے کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے زمین جائداد کے قبضے کو روکنے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے زمین یا گھر پہ یا پلاڈ پہ کوئی قبضہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے تو اس کو باندھنے کے لئے ختم کرنے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے عوارہ نافرمان اولاد کو روکنے کے لیے وہ چیزوں سے باندھا جا سکتا ہے جو چیزیں بتائیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام ہے جس کو آپ باندھنا چاہتے کہ یہ کام نہ ہو لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کے روزی باندھنا شروع کر دو کہیں کام جاتا ہے تو اس کو باندھنا شروع کر دو کسی کا رشتہ ہو رہا ہے تو آپ مخالفت میں وہ رشتہ باندھنا اس میں آپ کو فائدہ نہیں الٹا نقصان ہوگا یہ یاد رکھے گا یعنی کہ آپ کسی اچھے کام کے لیے کریں جائز کام کے لیے کریں شرط ایک ہوتی ہے وہ جائز ہو آپ کا دل جائز ہو غلط جانبوچ کہنا کریں تو انشاءاللہ تعالی ضرور کام کرے گا نقش لکھنے سے پہلے جو اس نقش لکھنے کو روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والا آئیکن کو پریس کر دیں اور کامٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھنے جو سبسکرائبر ہیں وہ کامٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ سکتے ہیں نقش لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جمعیرات اتوار منگل ان تین دنوں میں کسی بھی دن اثر کی نماز کے بعد لکھنا ہے اثر کی نماز کے فوراں بعد اس کو آپ لکھ سکتے ہیں بلائک کلر کی سیاہی بالپین پوائنٹر مارکل جس سے آپ لکھنا چاہیں سادہ کاغذ لے لیں لکھنے سے پہلے باوضوح حالت میں ہو صدقہ خیرات کریں جس کمرے میں بیٹھ کے لکھیں کوئی حیث والی عورت اور بچہ نہ ہو اور کوشش کریں خلوت میں لکھیں سب سے پہلے یہ نو خانے بنا لیں آپ اس کے بعد اوپر سات سو چھاسی بسم اللہ الرحیم پھر جبرائیل میکہ علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام یہ لکھ لیں اس کے بعد چال اس کی یہ ہے سب سے پہلے خانہ نمبر ایک یہ ہوگا سات نو دو خانہ نمبر دو یہ ہوگا خانہ نمبر تین یہ ہوگا خانہ نمبر چار یہ ہوگا خانہ نمبر پانچ یہ ہوگا خانہ نمبر چھے خانہ نمبر سات خانہ نمبر آٹھ اور خانہ نمبر نو آخر پہ پانچ زیرو تین یہ آپ کا نقش لکھ لیں گے آپ اس کے بعد نیچے آجائیں یہاں لکھا ہے یہ لکھا گیا ہے اگر کسی دو نجائز رشتوں کو باندھنا ہے فرد کیا بستم قلب فلان جو بندہ یعنی کہ آپ ایک تو جس کے لئے آپ لکھ رہے ہیں وہ عزیز نہیں جو اس کے ساتھ نجائز رشتے میں ہیں مطلوب یعنی کہ اس کا نام آگے در محبت فلان پھر اپنا بندہ جس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بھی ہڑ جائے یہ لکھنے کے بعد اس نقش کو فولڈ کر کے کھر میں کسی بھی جگہ پاک صاحب جگہ پر رکھ لیں اسی طرح اب ظاہر دوسرے کام بھی ہیں جیسا کہ آپ کی اولاد ہے وہ برے کام کرتی ہے یا نشہ کرتی ہے بستم نشہ بستم نشہ فلان کی جگہ اس کا نام لکھ دیں باقی نہیں لکھنے کی ضرورت تاہرگز رجوع ناکن بحق یا قابض اس کے بعد یہ نیچے لکھ دیں اسی طرح حیز والی عورت ہے بستم حیز فلان نام لکھ دیں اس کے آگے نیچے آجیں کیونکہ یہ محبت کو باندھنے کے لئے تھا تو جو کام آپ کا ہے بستم ضرور لگائیں اس کے بعد اپنا وہ کام لکھ لیں آگے اپنا نام لکھ لیں تاہرگز رجوع ناکن بحق یا قابض یہ لکھے یہ نیچے لکھ لیں لکھ کر اپنے فاس رکھ لیں جس کام کو روکنے کے لئے صرف شرط یہ ہوگی کہ کام آپ نے جائز روکنا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں کہ جائز لوگوں کے کام باندھنے کے لئے آپ کریں تو پھر الٹا نقصان کے ذمہ دار آپ ہیں تو بنا کے رکھیں انشاءاللہ یقین کریں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت مجرب ہے یہ میں نے اس لئے دیا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دنوں سے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کچھ نشے والے بندوں کا مجھے بار بار میسیج آ رہے تھے کچھ عورتیں ایسی تھی جن کے حیز کے ایشو تھے تو یہ بنا لیں اگر چاہیں اگر اپنے لئے بنایا ہے مثلاً حیز والی عورت نے بنایا ہے یہاں کسی کام اپنے گلے میں ڈالنا چاہیں تو کلے میں بھی باندھ سکتے ہیں اس کو موم جمع کر لیں بلیک کلر کے چمڑے میں بنا کر گلے میں باندھ لیں ادر وائز گھر میں بھی کسی پاک صاف جگہ پر رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام ضرور بنے گا میرا ساتھ ویٹس اپ نمبر لکھا ہوا ہے یہ والا 03024508015 کوئی کام ہوتا تو صرف وائز میسیج ایک کائنلی کال نہ کیا کریں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بہت بار کہا چکا ہوں میں اسی وجہ سے میں نے اپنا سیل نمبر بند کیا ہوئے کہ اتنی کالز آتی ہیں کہ ٹائم نہیں مل رہا ہوتا دوسرے انسان کی مجبوری بھی سمجھیں میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ بات کرنے کال نہ کیا کریں مائنڈ نہ کیا کریں کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے مجھے بھی انسان ہوں میں بھی اس طرح کا جواب دے دیتا ہوں بہت سوفٹ انسان ہوں میں لیکن خدارہ مجبور نہ کیا کریں کوئی کام ہوتا ہے مثلاً اب یوٹیوپر میں اتنی چیزیں ڈیاروں چار سو ساڑھے چار سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں وہی چیز کل میں نے ڈال لیا وہی پوچھنے کے لئے لوگ رابطہ کر رہے ہیں ایسا نہ کیا کریں جو چیز نہیں مل رہی نقش بنوانا ہے کوئی کام ہے کوئی عمل کروانا ہے چاہے آپ دنیا کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ رابطہ کریں ویڈیوپر میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا جن کو لیٹ ملتا ہے ان کے لئے معذرت پہ لے کر چکا ہوں اگر کوشش ہوتی ہے جل سے جل دیا جائے ایک بات یہ یاد رکھیں کال نہ کیا کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے ضرور شیئر کیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کی زندگی میں بہتری آئے گی تو اس کی دعائیں ہمیشہ آپ کے لئے بھی ہوں گے اور میرے لئے بھی ہوں گے وہ صدقہ کیا کریں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ شیئر کرتے ہیں آگیا کے شیئر ہوتی جاتی ہیں اگر آپ پہلا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو مرنے کے بعد تک جو ویڈیوز شیئر ہوں گی وہ آپ کے ساتھ اس کا پیچھا کریں گے اگر غلط شیئر کی ہوگی کوئی بری بات شیئر کی ہوگی تو مرنے کے بعد بھی دنیا آپ کو ملتا جائے گا کوئی اچھی چیئر شیئر کریں گے تو مرنے کے بعد بھی آپ کو سواب ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے ضرور شیئر شیئر کر دیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ